وفاقی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے فاطمہ میموریل اسپطال میں ہیلتھ سپلائی چین کے استحقام پر سمپوزیوم میں شرکت کی چیر پرسن شاہینہ رحمان اور دین پروفیسر رکشندہ رحمان نے بھی سمپوزیوم میں شرکت کی اس موقع پر وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ہیلتھ سپلائی چین کے استحقام کے بغیر سہت عامہ کے اہداب کا حصول ممکن نہیں کسی بھی مرض کے علاج یا سرجری میں ہیلتھ سپلائی چین کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے خوشی ہے کہ ہیلتھ سپلائی چین کو اب تبیداروں میں بطور مضمون پڑھایا جا رہا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا مزید کہنا تھا کہ ریسرچرز کو ہیلتھ سپلائی سسٹم کے استحقام کے لیے بھی ریسرچ کرنی چاہیے فاطمہ میموریل اسپتال علاج مالجے کی سہولتوں اور میڈیکل ایڈوکیشن میں گران قدر کردار ادا کر رہا ہے تیبی شعبے کے استحقام کے لیے پابلک اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز خبروں تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی تجارتی ثقافتی تفریحی معلوماتی مذہبی تعلیمی صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف ٹین این ٹی وی پر